مہترم جناب دریشک صاحب کا اور خاص طور پر دی جی آر بین ٹیکسی کی موجودگی میرے لیے بہت احساس ہے کہ میں ان کی موجودگی میں ازارہ خیال کر رہا ہوں فارمز کی ممائنگی کرتے ہوئے یہاں پہ میں چونکہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے میں نے یہاں تمام ملکی اور غیر ملکی کندوین کو سنا ظاہر اسی بات انٹرنیشنل سطح کا پروگرام ہے تو میں ارباب اختیار سے ارباب اقتدار سے ترخواست کروں گا کہ فارمز کی بہت بڑی تعداد ناکواندہ چونکہ میں چھوٹا فارمز ہوں اور ناکواندہ ہوں میں انگریز دبائے نہیں سننس سکتا تو اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے کہ ٹرانسیٹر ضرور تھڑا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی قومی زبان کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو میں رفاق یہ کروں گا کہ بہت ضروری ہے فارمز کا ایڈکیٹ کیا جانا اور میں اپنے دکھ کا اظہار بھی ضرور کروں گا آج اس فارم تکڑا ہوکے میں چونکہ کمرشن فارمز ہوں آج ہم ورڈ ڈیفرلو کانٹرنس کر رہے ہیں دس سال وار یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہماری بحث کا سب سے نقصان کمرشن ڈیفرلو کانٹرنس کر رہا ہوں میں خود کر رہا ہوں چونکہ آج تک ہی داروں نے کام ضرور کیا پر اس سطح تک نہیں ہو چکا روزانہ صرف کراچی کے سطح پہ دیس سو کٹڑے آلہ ترین نسل کے چونکہ میں کمشن ڈیفرلو کانٹرنس پورے ملک کی اچھی سے اچھی بحث پرچیز کرتا ہوں اور پہلے دیں ان کے چھوٹے کٹڑے کو سلاکتہ کرائے تو بہت ضروری ہے منسٹر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ سیکرٹری لائر سٹار کا ذکر بھی ضرور کروں گا آج ہمیں منسٹر صاحب سیکرٹری لائر سٹار جزم سالک صاحب جو ایک سفر چلو کرنے گئے ان کی شکل ان میں نظر آتی ہے کہ ان کے کام کو بڑھاتے دیں گے ان چھوٹے کٹڑوں کی جان بچانے میں ہماری مدد کریں گے اس ان مورنمنٹ سے بھی بات کریں گے اور وفاقی سطح پہ بھی اس کی بات کریں گے ضرور اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہماری بحث کا لائر پیشن پیرٹ دو سیونٹی ڈیز ہے پر کمشنڈری فاظلور اسے ریسائکل نہیں کرتا اسے دوبارہ اچھا نینے کے لئے تیار نہیں کرتا ہم ڈو سیونٹی ڈیز بعد اسے سرادہ کر رہی ہوتے ہیں ہماری قیمتی ہے ہمارا کھالا سونا ضائع ہو رہی ہوتا یعنی کہ پندرہ لاکھ جانگا صرف پندرہ لاکھ ممیشن ہم ایک سال میں ضائع کر رہے ہیں تو ہمیں ایک کی جان بچانی ہوگی سی پیک تکمیل کے مراحل میں آپ یقین جانے ہیں یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے جنیٹک سریکشن نہیں کیا جنیٹک اپرومنٹ نہیں کیا ہم نے ان مادہ جانوروں کی جانیاں اگر نہیں بچائیں تو ہم آنے والے وقت میں نہ دودھ پورا کر سکتے نہ ہم گوش پورا کر سکتے اگر آپ میری اس بات سے یہ بات کرتے ہیں تو تعلیم بھی بھوئیئیں انپنیسٹر صاحب کو اس چیز کا حساب دلائیں آپ سب کہ ہم نے جانے بچانی ہوگی اور اگر ہم نے ان کی جانیاں نہیں بچانی تو ہم بہت پسکائیں گے بہت پسکائیں گے واپر دعوانہ انہی الحمدلللہ رب العالمین بہت شکر بزارو پرہتا نفیر پانشا صاحب تھا کہ مجھے ایک موقع قرآن کیا کہ میں آپ نے پہلا خیزار کر سکتے ہیں